بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہم اپنے چہرے کو کیسے صاف و شفاف رکھ سکتے ہیں ہم کس طرح اپنے چہرے پہ دابوں کو دور کر سکتے ہیں ہم کس طرح جو اسکرین کے اوپر ٹیمپلز نکل جاتے ہیں اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم کس طرح آنکھوں کے گرد جو ہلکے بن جاتے ہیں اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم چہرے کو کس طرح ترو تازہ رکھ سکتے ہیں بغیر کیمکلز کے بغیر کرم کے اور کس طرح ہم پچاس سال کے اگر ہوں تو ہماری سکن بیس سال کی لگے ایک ایسا فارمولا ایک ایسا نسکر آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ بادام حسنی جیوسف گون کتیرہ جون کا آنٹا اور اگر آپ کی سکن پہ دانے ہوں اور ایسے دانے ہوں کہ جیسے پیپ کے دانے ہوتے ہیں یا ایسے دانے ہوں جس کے موہ نہیں بنے ہوا ہوتا یا ایسے دانے ہوں کہ جو زخم کی صورت بن جاتے ہوں یا ایسے دانے ہوں جن کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہوں تو اگر دانے ہوں تو اس کے اندر آپ نے نیم کے خوش پتے ملا لینا ہے اب آپ نے یہ پانچوں چیزیں ہم وزن لے لینا ہے آپ اس کو پچاس پچاس گرام لے کے اس کو پیس لیں اس کو بلکل پورڈر کر لیں فائن کر لیں کہ جیسے آٹا ہوتا ہے اب آپ نے کچھے دوٹ لینا ہے کچھے دوٹ کے اندر حضب ضرورت جتنا آپ کو پورڈر یوز کرنا ہے آپ نے پورڈر کا پیس بنانا ہے اور سونے سے پہلے اپنے سکن کے اوپر پورا اپلائے کر دینا اچھی طریقے سے ہر جگہ یہاں پہ اس جگہ پہ سارے سکن پہ پورا اپلائے کر دینا اس کے بعد آپ اس کو خوشک ہونے دیں آرے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو رم کرنا ہے اور تھنڈے پانی سے اپنے مو دینا ہے چاہے سکھ سردی ہو چاہے سکھ گرمی ہو آپ نے تھنڈے پانی سے مو دونے اور مو دونے کے بعد آپ ایک ہفتہ یہ چیزیں استعمال کریں اگر جس کا رنگ کالا ہو گیا تو اس کو گورا کر دے گا اگر جس کے سکن پہ دھبے بڑے ہو اس کے سکن کو کلیر کر دے گا اگر کوئی شک جلدی بیماری میں مبتلا ہو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ ہر چیز سے آپ محفوظ ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت